حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آدھی رات کو پوری قوم کو جمع دیا آسمان پر چمکتا ہوا چوبی رات کا چاندہ حضرت عبراہیم نے کہا یہ اللہ ہے مگر پورا سائن والے بولو نصوبہ ہونے سے پہلے چاند حضرت عبراہیم نے کہا چنسٹ وہ ستارے بھی ڈھوب گئے وہ اللہ نہیں یہ چاند بھی ڈھوب گیا یہ اللہ اولایہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عیمالآہ پورے قرآن میں جو ہمارے پاس قرآن ہے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا من الجنت والناس پر ختم ہوتا پورے قرآن میں سرے سچ مرتبہ کتنی مرتبہ سرے سچ سکتی دری مرتبہ اللہ نے قرآن میں حضرت عبراہیم 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 کا نام دیا ارے وہ اللہ ایک مرتبہ میں تھا تو حضرت عبراہیم کا مقاب مرتبہ اوچہ ہو جاتا اللہ نے کتنی مرتبہ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کہ سب سے بڑی اگر کوئی محنت کی ہے جو انتحان پہ انتحان انتحان پہ انتحان دیئے ہیں اور حضرت عبراہیم نے ثابت کر دیا کہ پیدا کرنے والی اور حکومت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام شہر آپ کو معلوم ہو نہ معلوم ہو ہراق میں پیدا ہوئے ماہ پیدا ہوئے؟ ہراق ہراق جو لوگ بغداد وغیرہ جاتے ہیں تو ہراق میں حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ہراق میں ایک جگہ کا نام ہے تل عبیب آج بھی جغرافیا میں وہ جگہ آپ کو نظر آئے گی بس وہی جگہ پر حضرت عبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے پیدا ہونے سے لیکے اپنی موت تک حضرت عبراہیم نے معلوم نہیں کتنے انتحان دیئے اور ہر انتحان کا خلاصہ تھا جن سے سب کو نکالو ایک اللہ کو دل میں نکالو بولو دل میں سب کو بس کو رفنے کا ہم لوگ بھی قربانی کر لے جانے ہیں تھوڑا تو ارادہ کریں بھائی پورا نہیں تھوڑا تو ارادہ کریں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو جمع کیا لا الہ نہیں بولو لا الہ کیسے جمع کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک مطبع رات کو سب کو جمع کیا رات کو پوری قوم کو جمع کیا آجاؤ آجاؤ سب مرد آجاؤ عورتے سب آگے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پوچھا آپ نے ہم کو رات کو کیوں بلایا حضرت عبراہیم نے کہا اللہ مل گیا وہ کون مل گیا تو سب نے کہا کسا ہے کادیفہ آسمان پہ ستارے جو نظر آتے ہیں آسمان پہ جو ستارے نظر آتے ہیں وہ اللہ ہیں کتنے وہ ستارے کوئی جن میں نہیں سکتا اور کیسے چمکتے چمکتے کیسے جمکتے ستارے سب نے کہا اچھا یہ اللہ ہے جب حضرت عبراہیم کیسا سبق سکھا رہے ہیں صبح ہونے سے پہلے پہلے بولو ستارے بولو ستارے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ نہیں ہے ہمارا اللہ دوبھ ٹھوڑی جاتا ہے ہمارا اللہ چھپ ٹھوڑی جاتا ہے گھروپ ٹھوڑی ہو جاتا ہے یہ اللہ نہیں بولو یہ اللہ اس سے سب کا دماغ ساف کیا کہ کوئی ستارے کو معبود مت بنانا ستارے ہمیں پیدا کرنے والے نہیں ہیں قرآن کریم نے فرمایا قرآن کریم نے فرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر دیا آدمان پہ جگمگانے والے جگمگانے والے ستارے تھے چمکنے والے تابہ ستارے تھے حضرت عبراہیم نے کہا یہ ہمارا اللہ ہے سب نے کہا یہ ہمارا اللہ ہے کوئی گھن بھی نہیں سکتا لیکن صبح ہونے سے پہلے سارے کے سارے ستارے بولو دوب دیں حضرت عبراہیم نے کہا نہیں جو دوبے وہ ہمارا اللہ سب کا بھرین واش کر دیا یہ ستارے کو اللہ بنانا اگر ایک دن عبراہیم علیہ السلام میں فرماس کو سب کو جمع کیا سچا ہوا آج اللہ مل گیا سکھا ہے کہا دیکھو آسمان پچھان وہ چودوی رات کا ستارے بڑا چاند ہے وہ ہمارا اللہ ہے بلو وہ ہمارا اللہ تو سب نے کہا اچھا وہ ستارے تو کینسل ہو گئے یہ یہ لیکن صبح ہونے سے پہلے بلو چاند بھی بلو چاند بھی آباس ابراہیم نے کہا یہ تو وہ ایسیت دیسو ستارے تھے وہ بھی چوب گئے تو اللہ نہیں یہ بھی چوب گیا بلو یہ بھی اللہ نہیں قرآن کریم نے فرمایا فَلَمَّا رَأَلْقَمَغَبَازِغَلِ قَالَنَا ذَا رَمْدِئِ فَلَمَّا أَفَلْقَالَ اِن لَمْ يَهْدِذِذِي رَمْدِي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھی رات کو پوری خوم کو جمع دیا آسمان پر چمکتا ہوا چوبی رات کا چاند تھا حضرت ابراہیم نے کہا یہ اللہ ہے مگر پورا سائن والے بولو نصوبہ ہونے سے پہلے چاند حضرت ابراہیم نے کہا چنسٹ وہ ستارے بھی دھوپ گئے وہ اللہ نہیں یہ چاند بھی دھوپ گیا یہ اللہ یہ دن چاہوا بلکل دن بھاڑے آز صبح ہماری قبر سے نو دس چلاتے گرمی حضرت ابراہیم نے سب کو دین دھاڑے جمع کیا سب نے کہا آج کیا ہو آج تو دین میں ہم کو بلا لیا آہو سورج اے سورج یہ ہمارا اللہ ہے بلو کون ہمارا اللہ حضرت ابراہیم نے سمجھا یہ ہمارا اللہ کیوں اللہ ہے یہ سب سے بڑا ہے وہ ستارے تو چھوٹے چھوٹے تھے چاند بھی چھوٹا تھا یہ تو اتنا بڑا ہے اور یہ آتا ہے تو باغوں میں باغوں میں پھل پیدا ہو جاتے باغوں میں بھول پیدا ہو جاتے ارے آتا ہے تو کھیت میں آنات پیدا ہو جاتا ہے ارے آتا ہے لیکن شام ہونے سے پیدا ہے بونہ صورج بھی سنے بونہ صورج بھی دو گیا ہر نزیب رائیم کی آنکھوں میں آس اوتھے کہا کون اس کی عبادت کرے کون چاند کی سکا روکی اور صورج کی عبادت کرے ہے آہ بارہ گھنتے ہوتے نہیں ستارے بھی ڈوب گئے برو چاند بھی اور یہ سورج بھی قرآن نے لکھا قرآن میں ساتھوے پارے میں کونسے پارے میں ساتھوے پارے میں حضر ابراہیم نے فرمایا حضر ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا یہ باغوں میں پھل اور پھول لانے والا یہ کھیتوں میں آنا جو پیدا کرنے والا یہ سورج کی وجہ سے پورے علاقے میں اجانہ ہونے والا مگر شام ہونے سے پہلے بولو نا سورج بھی وہ ستارے بھی چاند بھی سورج بھی ستارے بھی روتے 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 اپنی قوم کو کہا کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو ڈوب چاہتا ہے جو گروہ ہو چاہتا ہے جو بارہ گندے بھی ہمارے ساتھ نہیں دیتا تو پوری قوم نے کہا پھر بساؤنا اللہ کون ہے جب ستارے اللہ نہیں ہے چاند اللہ نہیں ہے اور سورج اللہ نہیں ہے تو اللہ ہے کون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ڈوب جاتے ہیں یہ اللہ نہیں ہے جو ان کا پیدا کرنے والا جو نظر نہیں آتا وہ ہی ہمارا اللہ ہے ان کا پیدا کرنے والا جو ہم کو نظر ہے بلو نظر ہے اور حضرت ابراہیم نے کسی پیاری بات کہی بلو نا سبحان اللہ بلو صبح کسی پیاری بات کہی حضرت ابراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے نہیں ارے چال اللہ میں ارے سورج اللہ میں بلکہ ان کا پیدا کرنے والا جو ہمیں نظر نہیں آتا وہی ہم سب کا اللہ ہے لیکن کمال میں ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ تو ہم کو دیکھتا ہے ارے بلو نہ اللہ ہم کو آج تک اللہ کو ہم نے دیکھا بلو سائل والے بلو نہ ہم نے دیکھا نہیں دیکھا لیکن وہ ہم کو جو ہم کو دیکھتا ہے نہ وہی ہمارا اللہ ہے بلو وہی ہمارا اللہ ہے اور قسم اس کی وہ نام ممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے لیکن نظر ارے بلو نظر نہیں آتا لیکن وہ ہم سب کا اللہ ہے اللہ نے پڑھ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی بلو کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ فرماتا میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں میں سب کے گناہوں کو دیکھتا ہوں میں سب کی نیکیوں کو دیکھتا ہوں ارے بولو نہ سب کچھ دیکھنے والا کرنے والا ہمیں پیدا کرنے والا بول حادثی اللہ کی طرف ہم سب کو آنا ہے اور اسی کی محبت اس کا چر ہمارے دل میں آنا ہے بتاو کون پون دیار ہے باقی کوئی اللہ نہیں بلو باقی کوئی چاند ستارے سورج نہ ہمارا اللہ جو نظر بلو جو نظر لیکن ان کو ہم سب برابن نظر وہ ہمارا اللہ ہے تو چلو میرے پیاروں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کا یہ سبق پکا کرنا ہے کرنے دھرنے والی ذات اللہ اے صد بلو نا اللہ ہی کی ذات ہے نا میرے دوستو ہم لوگ دس بار آدمی کو کھانا کھلا دیتے ہیں اے چلو بکرائی میں کوئی ہوتا ہے بڑا دل والا ہوتا ہے بہت چکا گوش گوش بات دیتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے میں نے بہت کام کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پوری دونیا کو کھلانے والا کوئی چینے پوری دونیا کو کھلانے والا کوئی